اب یہ جو ہمیں آج کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا امدادی پیکج جس کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ فیملیز کو بارہ ہزار منتلی جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام تھا جس کو کہ آج ہم سب نے ڈیلیور کرتے ہوئے دیکھا یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس ایمرجنسی اس گلوبل پینڈیمک ایمرجنسی میں ہم سب ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں جین علم بلکل یہ اچھا قدم ہے اگرچہ صورت وہی ہے کہ دیر آئے دروست آئیت چلیں یہ ہے کہ لیٹ سے ہی لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک قابل تعریف قدم ہے اس کو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے اس میں سیاسی علودگی شامل نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ جو ایک ٹائگر فورس کے نام سے یہ جو شروع کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف ان کا جو یونی فارم ہے جو شیٹس ہیں جس پہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رنگوں کا وہ مونوگرام جو چسمہ کیا جا رہا ہے دیکھیں بعد یہ کہ اس پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق چالیس پنتالیس کروڑ روپے آخر چاہا رہا ہے کیا یہ ہے کہ اس یہ چالیس پنتالیس کروڑ کی ضرورت اس وقت دھیاری دار مزدوروں کو ہے یا یہ ٹائگر فورس کو ہے یا یہ ہے کہ ابھی تو یہ ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیر پروائیڈرز جو ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں ان کو ہم فارسی کٹس پروائیڈ نہیں کر پائے ابھی تک یعنی مناسب تعداد میں جو ضروری ہے ریکوارڈ اس میں نمبر میں لیکن یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ٹائگر فورس سے آپ توقع کر سکے گے کوئی شخص یہ کر سکے گا یہ کیونسی ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر پہ مورل ویلیوز کے حساب سے کہ بڑا یہ خدا خوفی کے جذبے کے ساتھ انصاف اور میرٹ کی بنیاد پر یہ ساری تقسیم کا عمل جو ہے وہ کریں گے بات یہ ہے کہ اس کی بجائے ہمارے سرکاری ادارے جو ہے ان سے کام لینا چاہیے تھا ہمارے دیکھیں بیک ماسیت میں خود دیکھیں یہ لیڈی ایلتھ ورکرز گاؤں گاؤں موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں لیڈی ایلتھ ورکرز ہیں لیڈی ایلتھ سپروائزز ہیں باقی ان کو چاہیے تھا کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کرتے عوام کے منتقب نمائن دیتے ان کے ذریعے یہ سارا ریلیف کا جی کام جو ہوتا اور بڑا زیادہ موثر طریقے سے اور کامجابی کے ساتھ جی ہوتا